اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں تلیقازی میں بھلیگار آوائے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کرتا سینئے تجزیہ کار تلیقازی صاحب بلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب امنان خان صاحب بودھائے چھڑی ہو تو ہو چھانیان کھاں پو جے کوہاں وہ مارٹ چھو نہ کرے آیا آئیں آنے بھی جے کوہاں وہ مارٹ جیٹے چھو نہ کرے آیا ہو چھانتا تو سپریم کورٹ میں سامنے ہوتا پیا کونڈیو میں انہوں نے اپلیکشن دائر کرے چھڑیا جن میں ہو چھو انتا تو گورمنٹ کے روکے ہونے اکیڑے بھی صاحب سانسانی مار ان کے روکے ہونے منہ ان کے حراسہ کرنے تھا پر مانا چاہیے وہ اگر رولنگ اچھی ہوئی اخصانی فیور میں اچھی ہوئی تب وہ صاحب مار جو اعلان کرنا جی یاد امنان خان صاحب اچھو پر پان کل یا ڈسرس کرے چکا سی چھہدی تکل ختم تھی خان صاحب جو حکومت کو مار موشڑو نکن دی کو رکاوٹو نبیہارین دی مانن جی گرفتاریوں نتھین دی تا اوہو پیٹیشن اج مسوانی داخل کئی تھن ظاہر آنی کو پٹیلین میں تک سوکو نے ٹائم لگن دو فیلال او جی کو لانگ مار چیاں مار چیاں اتجاج او فیلال سپریم کورٹ جی فیصلے سا مشروط تھی ہو کل ہی ہو لیکن پان چٹو چہی چھریں تا منا اگر سو ہاں گالی آئے تا بٹے گالی ہو ہکڑی گالتے ہی آئے تا سیاسی پاٹی ہو جانتی ہو اتجاج جو مطلب یہ ہو جائے تھو ان میں تاکہ نعرہ آئیں جوش پیدا کے نیتے دا سی سموری رکاوٹو ہی رنڈکو ٹوڑے جکوا حکومتی ہتھ گھنڈن کھے ٹوڑے کرے اسی جکوا ہو پانچی منزل ماننی دا سی ریولیشن آسل کا خان صاحب چیتھو نہیں اسی جا مانو تھوڑا نازک نفیس ہے مار موچڑو اسی سے نا اسی جا مانو ہی نا نکرن دا مانو نتا نکرن تو مطلب اوہ جو پانچی صحرح تانزیو کندہ آسی خان صاحب جا 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 کہ کارڈرز ہیں خان صاحب جا جا کہ سپورٹرز ہیں اوہ جکو ٹرڈیشنل سیاسی کارکون ہندو جو مار موچڑو ہے ہو لٹھ بھاٹے میں ہندو اوہ نا ہے خان صاحب جا کلو بے کلاس جو سپورٹر آئے آہین سپورٹر پر ہی جو مار موچڑو یارو کس ہوا ہی ایر بھی سائیں جلسے جو سارے دے تاؤں سمجھا دوں تو وہ جلسوں کرے چھنے پر ہی تھوڑو سوا یو کما تا انہی لائے ہوا سپریم کورٹ جو ہکڑو شلٹر چاہین تھا کور چاہین تھا تا عدالتی حکم موجود ہو جیتے بھئی آسانگے کو ہتھ نہ ہن دو آسانگے کو مار موچڑو کون تھی دو سو ہی نئی روایت ہے خان صاحب وجہ پیو مطلب ہونکے کہ شلٹر میں کہہ نہ کہہ ادارے جے شلٹر میں حکم کرے پہنی اسٹابلشمنٹ ہون دی ہن ہو جوڈیشری دے لیکن گالی آئے تا ہی جترہ نہیں درخواست حل دی جترہ زیارہ امران خان لانگ مارچ جو زکر فکر تو بند نہ پیو کرے تا ہن سپریم کورٹ مستقل میڈیا میں ڈسکیشن میں موضوع جو ہیٹ رہن دی ہن سپنی جو رخ ہن پاس سے ہن دو پوکیر چاہن دو سہین عدلیہ کے جو کوئے وہ نوچ میں پونکھا پے ہی سیاسی فیصلہ ہن 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 خیر تو بی گال دی عدلیہ ہن ودھیک جو پہنی زیر بحث ہوئی تا رات جو ساڑے بارے وجہ چھو کھولی ہوئی ہن یہ ہن دی تا بہی لادلو آہے یا ناہے یا لف آہے بی گالی آتی تیگا لیا تھی ہے یہاں سے تو اگر درخواست میں چاہی ہوئی آیا تو آئین میں پاکستان جو آئین میں لکھے لائے تو ہر شہری کے اظہار جی آزادی جو حق کا فریڈم آف ایکسپریشن جو حق کا احتجاج ہکلو ایکسپریشن آئے اظہار جی آزادی ہے تو لیگلی سپیکنگ آؤں کو لیگل مانو نہ ہے لیکن یہ کومن سینسی گالہ تو کیا چاہی سکتے دو دنہ تاہاں کہ احتجاج جو حق نہ ہے ہر تھی دو ہوتا ہے عدالت سکوری بہتر فیصل ہو کر دی لیکن جکو کوئی امکان آئے تو ظاہرہ پچھا کہیں ویندی پی ٹی آئے جو وکیل خان تبہی کہا پانجو پلان لیو تحتجاج کیے کر دو کتا ہی دو کیا ہی دو وہیں بہرے بھی سپریم کورٹ یہ چاہے ہوتے پی ٹی آئے آئیں گارمنٹ وارا وحیرت آئیں کو پندال دے کرے وٹھن کتھے تھے ہندو یہ جلسو عمران خان جو لفظہ چھاؤں دا آئیں ہنے میں لفظہ استعمال کیا ہوئی دا تکریر میں چھا تھے ہندو ہکڑتا ہاں پانج میں ہکڑو مطلب کھڑو تھا کرے اٹھو گیم پلانٹھائے اٹھو ہندے فی بھر کوئی امکان انگال جو آئے تا چھے ہوئی دا ظاہرہ نہیں ہنے پانی درخواست پر چھے ہوئے تا سی ڈی چوک ہوئی دا سی آئی نئے شاہد ایڈی کا اجازت ملی سکے چھا گا تاں گے اعتجاج کرنے ہاں تاں گے اسلام باجے کنڈ میں کتھے ہندی جلسو پر اٹھو سو انہلائے وہ اکڑی کمیٹی شاہد تھائے شاہد تھائی وینے جے پوئی بھرے تھائی حکومت ہے ہی پی ٹی آئے جی وہ کہتے ہیں F11 F9 پرے دورہاں علاقے میں اسلام باجے کتھے جلسو جلسو اجازت ملی ہوئی دی جلسو اجازت ملی ہوئی دی مثال اگر یہ تھیو جے پانچا ہوں پیا تو امران خان نے جلسو کرے اٹھو تو وہ ہی بھی رہے اگر وہ ہی بھی رہے اٹھے میں اٹھے کنڈ میں کتھے وہ ہی بھی رہے اٹھے کیر پوچھے سو چھائے امران خان اوہو جلسو یا صرف انہلائے وانی اسلام باجے کنڈ میں وہ ہی دھنوہنی ویہنڈلائے ہی سب کچھ کرے پیا ہلو مانو اچھی بھی بیا ہونے میں اچھی بھی اندھا تو جلسو ہوں تو ہونے میں اچھی بھی اندھا اچھی بیا پنجاہ آزار لکھ مانو اچھی بیا ہوتے وہ ہی رہا پوچھا جلسو تو تھیو پوچھا اچھا فرق بندو سرکار جی سے ہوتے ایڈو پشاور میں کرے وٹھے ایڈو کتے پنڈی میں کرے وٹھے جلسے سرچا تو تھے جلسے اللہ حکومت روکیں دی بھی کون جیا تو پو خان صاحب گیم پلان چاہے اگر ہوتا جلسو کرے اسلامباد جی کے کنڈ میں وہی جلسو کرے یا ہکڑو نہیں ہوتے دھرنو آنے گھرہ لے ونے انسا عمران خان سرکاری سے ہوتے تو کو اثر نہ پاؤن دو تا اٹھے ڈپیو آئے تے تے یو تھے تے ہوتے جلسو تھی دو آئے عمران خان صاحب پوچھا جرے لسے ہوتے تے اکڑا پنجاہ آزار لکھ مانو اچھی آئے پوچھا جانے ہی تے تھیو اور اچھو ڈی چو کھالوں تھا پانہ دالا ہوں گا پر انہیں صورت میں وہ توہین عدالت تھی بھی مارچ میں اچھو تھا نا اگر تے یو تھیو ظاہر ہے جکو حکومت آئی ہے پی ٹی آئے میں تے تھی دو سپریم کورڈ میں جمع تھی دو اگر امکانی ہنتے گالہ ہیں آئے اگر اجازت ملی ہوئی ایف ایلیون میں ایف نائن میں جتھے آئے ایلیون کےڑوں علاقوں تھے آئے اگر اگر سائن خان صاحب بھنکڑی کرے واری دیچوک نے پندھانا شروع تھیا وہاں پو سرکار لائے بیٹے چھو تھے لیکن خان صاحب لائے بیٹے چھو تھے چھاکار تاہو کلیر کنٹیمٹ تھی ویندی حکوم عدالت جی حکوم ادولی تھی سو اپانے امکانات تے گالہ ہوں تا سو گالیا ہے تے خان صاحب وٹھان آستے آستے چوئس یہی بچے تھی تاہو پانجے پریس کانفرنسنس تاہیں تکریران تاہیں تکریران تاہیں پانجے پریشر منٹین کندو اچھے آئے انتظار کرے تاہ حکومت جے اندر جے خود جے فالٹ لائنز ہیں ہن حکومتی سریس رشتے میں آئے ہن حکومت جاہ اسٹیبلشمنٹس ہیں جے کے معاملہ آتا ہیں ان خود بھی کو اتروں نیچرل لائن جی ہے جی ہے یہ سب کچھ جہ کوئی تھیل آئے ہیں یہ سیاسی ہے غیر سیاسی فورسز میں جہ کوئی اتحاد تھیل آئے ہیں یہ خود اندر فالٹ لائنز ہیں یہ فالٹ لائن امران خان تھوڑوں ہتھ پویتے کندو تو وہ فالٹ لائنز ظاہر تھی نہیں تاہان خان صاحبت چوئیس ہے پر ان فالٹ لائنز جے کرے اگر ہی سسٹم ہلے ہوئے ہو سیٹ اپ ہلے ہوئے ہو حکومتی شباس سرکار وار ہو تو برہل انجھے کریڈیٹ امران خان کے نمل دو امران خان چاہے تو تاہی سرکار جو کریڈیٹ ہون کے ملے جا نتاہ پو انہم اکڑو بھی تک بہتر گالی اکڑو تاہیوں میں یہ خوچھو بیچے ہو اگر امران خان صاحب یہ کند تھا تاہو گورمنٹ جے پانچے ہونا جکو گیر فتری ہونا جو جکو بھی تاتھ اللہ انہ کے گھر چھڑے تاہرین تاہو امران خان صاحب پانا لائم لائٹ ڈھا ٹی وی دا پولا اکیترو مہینہ اکڑا چھا چکر اکڑا جدیں تھے ونی امران خان صاحب اگر تو ہی نے ادارت کئی اون وقت تاہی تاہہانے بھی جے کھا ہوئے ہو ججمنٹ تاہہانے بھی آئی ہوئی تاہہ آئی نائن جے پارک میں ونی کند ہو وہ نکیو امران خان صاحب بری ڈی چوکتے آیا تو انہیں ادارت جو کیس تھی ہو تو انہیں ادارت میں کلین چٹ ملی ہوئی جو پنجوی تاریخ آری کے آلتان کئی ہو تھا جی ہاں کلین چٹ ملی ہوئی ہو تھا انہ میں سپریم کورڈ ہکڑو بینیفٹ آف ڈاوٹ امران خان کے لئے نو آئے تو مطاہ ہنکھے عدالت جو صحیح حکم نہ پہتو ہو جائے تاہہان کہ ہن پاس نہ جنوائے عدالت جی ڈسکریشن آئے لیکن ہی تمام بلیٹنٹ ہون دی تمام چٹی ہون دی یعنی کہ اگنور کرنے کیوں تھی پندو چھاکان تھی یہ اگریمنٹ جی کو حکومت ہے پی ٹی آئے درمیان تھی اندہ جلسے کا بٹے ڈی پہنی تھی اندہ میڈیا میں چھی اندہ حکم جاری تھی اندہو او تمام واضح حکم عدولی ہون دی ہی جو رات جی پیٹ جلدی فیصل ہو آئے رات جی پیٹ میلہ چھاتی ہو لیکن بیسکلی گالی آئے تا خان صاحب ہان مطلب سوائی آئے تا حکومت دور لی جے بیو کو طریقوں نہ ہے ڈی چوک تے پوچن جو جی آئے آئین جہیڑے جہیڑوں خان صاحب کرے لیٹھو آئے تا سرکار سندس ٹائگر نتھا وڑی سگن سولی سندیب ٹائگر رہین ٹائگرسز جے کیا ہیں خان صاحب جی وہ نتھا وڑی سگن وہ ریاستی طاقت صاحب پر خان صاحب کی سمجھے اچھے ہو تو ہو ہان چاہیتے ہو تو بھئی حکومت شلٹر دے تو حکومت ظاہر ہے آئین آئین یا کتھے اکڑا جلسو عدالت یہ حکومت ساتھ تھی بھی ہو سو بیسکلی خان صاحب اٹھ آپشنز بہا ہیں سبر کرے یارہ مہینہ رجی آئیں بارہ آئی پانجو تا چھو دہ لائم لائٹ میں ہٹی گئے تو خان صاحب چھو لائم لائٹ میں ہٹی گئے تو پولٹیشن آئے سپورٹ آئے کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز بیانات ہے جاری رکھن دو جلسات جلوس کرے پیپلز پارٹی نون لیگا کرے کبیچ اگینس شروع تھی بیا تب تصویر ہوڑے پھران شروع تھی نا دیسو یہ نہیں پھران دا وہ بھی صورتحال ہے لیکن خان صاحب لائم لائٹ میں رہن دو ہنمال پاکستان جی سیاست انٹی پرو عمران آئے ہنمال سیاست آخر چھنمائنان کا پوچھا تھے لیکن آؤں سمجھا تو خان صاحب یہ جو کریڈٹ چاہے تو مجھے پریشہ جے کرے حکومت ڈھائی پائی مجھے خیال ہے تو خان صاحب کے چھڑڑک پہ ہن سرکار کے پانجے ہی پریشہ میں ویہی ہوئیں دی ہن سرکار ہن کو جوڑ جک آئے اقتداری جوڑ جک ہیر حلے پہ ملک میں وہ پانجے ہی بار میں ویہی جیوئیں دو ہن میں پانجے فالٹ لائنز ہیں نظیر بلوچ مپو کاسمہ جی بلوچ صاحب چھاہے چونٹ چاہیے دار سلام علیکم علیکم سلام علیکہ صاحب جن سے منجھے سوال آئے سپریم کورٹ جو کو ہکی چارج لازر بینٹ جو کو فیصلہ دنوں آئے ہکی چارج اکسی رحصہ یہ میں سپریم کورٹ واضح جو کو آئے پا جا جکے سگھاری دورنجا ادار آئین ایجنٹس انہیں سوال نامہ دن آئین تو ہی جو کو آزادی مارک کے حوالے سانجے کا وائلیشن تھی انہیں جو متعلق جو کہا انہوں نے جو کوئی براہ راست انہوں نے کی آڈرز کیا تو ہکی افتے جن در آسانگے رپورٹس جمع کرائیں آہا تو مجھو انہیں حوالے سانجے سپریم کورٹ میں لکھیں کیس پینڈنگ پیان خلق خدا پریشان ہے پورے ملک میں لکھیں کیس پینڈنگ جو ہوندیب جو کو سپریم کورٹ انہیں معاملات چاہتی معاملات میں مداخلت جو کو آئے جو کو پٹیشن وانیتی سرے تھی آہا اکڑا مثال دینا نیشنل بینک کا پاکستان سپریم کورٹ جو دیسیشن جو خلاف ویوی پٹیشن پنجن سالانکا پینڈنگ میں پئی آئے جہ میں بارہ آزار پینشنرز پنجو متاسر ٹے آزار بیوہ پینشنرز آہی آہا کیز آدیس ہو انہیں پہ روشنی ویڈیو ملک یا معاشی حالات کیڑے پاسے ہیں گی کتے ودیو آئے یہ جو کو سرین تہاں بٹے گالیو کئیوں بلو صاحب اکڑی گالت ہے یا در عدالت تا مداخلت تا پی کرے اگر آؤں اتہاں وانی پیٹیشن داخل کئیوں تھا لیکن یہ بہرحال اکڑا سوال آئے جو کو عام پیٹیشنر آئے جو کو سیاسی معاملات یا ہائی پروفائل پیٹیشنر نہ ہے ظاہر ہے ہونے جا کیس تھے اتری تکڑی شنوائین جا نہ تھا کراڑے نہ ہونے یہ جی کہ سیاسی معاملات نہیں جو شاید ظاہر ہے ہکرات ہتی بلکل ضروری قسم نویت جا معاملات ہو جان تھا نمل ہوتے ملک میں چھا انتشار پہ پکھڑ جے پر اسامت یہ فیکٹ آئے کروڑے لکھیں کروڑے تو نویت لکھیں کیسز جا کیا ہیں اوہ کترے کترے سالن ڈگھیڑے کے عرصے لائے پینڈنگ پہ آئے ہیں لور کوٹس کا ہمیں دے ہائر کوٹس تھا ہی انہیں لائے اتری نتی تھے تکڑی شنوائی نتی تھے آئیں پوہ ہوتے چھے ہوئے نہیں تھے تو کانون جی پان جی گھر جوں آئے ہیں کانون جا پان جا معاملات آئیں پوہ آسانیو سریو جے کو لیگل سٹرکچر ٹھہلا آئے آئیں جی کا گالہوں بار بار چاہاں تو شل کریں کو چیف جسٹس صاحب چاہاں کہیں سپریم کورڈ جی چیف جسٹس کرے سگے تو شل کو سپریم کورڈ جی چیف جسٹس صاحب ہی جی کو سریو جوڈیشری مانن کے تکڑو انصاف نہ تو ملے تکڑو دا چھڑیو پر جی کو کانون میں یعنی رولز میں پسکرائب ٹائم پیریڈ آئے سا لیکھڑو آئے ان میں لکھلا آئے کانون میں انجھے ایکٹ میں تے بھائی ہی فیصلو عدالت کے ٹن مہینین میں کرانو آ سٹھلین میں کرانو آ نوے لین میں کرانو آ ایک سوویدین ان میں ملتو تھے سٹھلین میں فیصلو تھے آئے سال ہالے تو کیس سو ہنس یہ چھاں ہے وہ عجیب گارہ تھے تھی عدالت سگوری آئے میں آتا ہے کہ سبنی لائے تمام گھنی عزت آئے ادارن لائے عدلیہ لائے خاص طرح پسانت تھے تو موڈل کوٹس تھے دسٹرک لیبل سے تکڑا تکڑا کہے رہے تو مکہ سمجھائے ہوتا ہے وہ ہوجے کے نون موڈل کوٹس ہیں انہوں کے سبنی کے موڈل کرے مٹھو نا موڈل سا مراد یوں دیا ہے تو یہ تھی سگے تھو انہوں کے موڈل کرے رکھ بھو آئے تو ہیڑو کم ہیڑی ایفیشنسی تھی سگے تھی تو جنہیں ہٹڑی کوٹ ایفیشنسی رکھا رہے سگے تھی یا انہوں کے تا موڈل چاہو تھا تو وائی جونٹ یو اپلائی دیٹ موڈل آئل آئل دی کوٹس یارہ سگے تھی تس انتے کنے کو یہ کنے کو پانجی آدالت وری سگوری جہ کا ہے سپریم کورٹ کنے ہن جو سوو موٹو وٹھی آتھے فلال حلا ہے تا شنی تا بھائی حچھا rules of the game چھا تھیں دا judicial system لے تسنی یو system یہ انتے کو تفصیلی فیصلہ لے شنی لگلی حکومت کے بار جکے شنی قانون میں ترمیم کرنی ہوئے پروسیکیوشن ہن سب معاملات میں حکومت کے بارٹر کنے ہن ہن کانون سازی کرے کھڑی ہے چھو باقی سب فیصلہ سوو موٹوس بھریا ٹھیک ہے کچھ چاہی نتا سب سواب دی دا ماما مشتاق صدیقی کوٹڑی ماں جی صدیقی صاحب چارج وان چاہید دا بیابی کولن اکرام خاص کے لی ماتلی ما جی خاص کے لی صاحب چارج وان چاہید سلام والیکم سلام اکرام خاص کے لی سلام وانتا سلام موزایر یا دارنوانو لازمی ان کے سیخ اگرام خاص ان کے سیخ جلسو وڈو کرایاں واپس ان کے روانو کن دی تو پچھنیا مقصد ہوا ہے تا کھائی صاحب چاہسند جنگندات باقی کوئی بنیوری کرنی یہاں صرف ہی سیخ اگرام خاص بیتری جلسوں کرے ہیں پہنچوں پہنکے ہوتے بنیا رانے لائے ان کی جگہ زدہ ہے وہ پورو کندہ بڑی مہربانیوں ٹھیک آکاز کری صاحب صاحب خان صاحب آؤ اچھاں پہ یہ فیس سیویں گا چھکا رہا تھیں تو کوئی آئین آئین یا آئین دورہاں علاقہ اسلامباد ججے کے آؤٹسکرٹس ان کے تھے اتھے یہ جلسوں تھیں تو وہ زیادہ فیس سیویں گا انٹین اور انلیس یہ نتے تھے خان صاحب اتے مانن جو حجوم ڈیسی ہیں مانن جو انگل ڈیسی چاہے تھے چلو چلتے ہیں پہ انہوں صورت میں ہوں کنٹیمٹ تھی ہوئی نا جی آپ وہ تو بگا ہوتے ہیں لیکن ظاہری طرح تے ظاہر ہے آئین ہاں اتھے لانگ مارچ لانگ مارچ کرے بیٹھو خان صاحب اتھے ہائپ کرے بیٹھو محول ٹھائے بیٹھو تہاں صفحہ زیرو بیٹھو کرے سکے چلتے ہیں لیکن پہ انگل میں تھی دان آنے لہے چھاں بھی چھاں بھی چھاں نہیں پہ چھاں نہیں انگل میں چاہیتا ہے عدالت سگری میں مجھب ہو عدالت سگری جنے جنے فیصل ہو آ چھے ایسا پر گرگوی رمضان صاحب ہونے بھی اٹیک کرنے ہاں چاں دا جو بری چاہوں تاں نیوٹرل کوئی نہ تو تھی سکے اللہ اجازتی نہ تو دے تاں یا تحنت طرف آئے یا گونا طرف آئے فواہد چودری صاحب بھی مرید زامان فواہد چودری صاحب چاہیتا ہوتا ہے سسٹم پورو جکوا ہو لگو پہ ہوا حمزہ شباز کے سی ایم ٹھین میں جی جاہر خان صاحب سبنی سا ہی وڑی پہ ہو یاد ہوں دو کئی پہ ٹھیک ہے خان صاحب جی سوشل میڈیا تے ہتے ہوتے سپورٹ آہے جو گراف پہ بدھ ہوا پر پولٹکس میں ہر ادارے کے ہر معنوں کے ہر دھر کے انٹیگنائز ٹھیک ہے اگر تھا انقلابی آہے ہو تو پہ انقلاب جلائے پہ اتری سکھ جنکہ پہ پہ انقلابی جو کون دو پر کرے کرے انقلابن میں بھی آگے تاریخ پڑھن دو تو وہ بھی وقتی ہکڑا کمپرومائزز کندہ ہوا نہ تو تفصیل ہونے چاہے تو وہ بھی اکڑا وقتی پانجا اتحادی ٹھائن دا عمیر خان سمجھے تو چودری پرویزلائی ہے شیخ رشید تھا کم ہلی وین دو مشکل ہے پورے پولکا میرے کوئی ہے کولا نظر آگا ماستر گلام رسول کمبر سانگرما جی کمبر صاحب چھاچوان چاہیندہ سلام علیکم سر دنی بیرن کے وعلیکم سلام امران خان ادم اعتماد جی تحریک رہنے آئی تاہینے سے بھائی لے تو یہ چاہتا تھا کہ بھلے ادم اعتماد کی تحریک آئے اب ان کو پتا پڑے گا وہاں اچی رہی پورے ان خطوارو بہانو کہو انہیں گا پورے انہیں جلسہ کیا کتنا کتنا ان بیانیاں چینج کیا انہیں جا بیانیاں آن سنجا تو خوٹی جان آئی ہاں ہی کہیں چوواتے تیتی مجی پیوہ ہاں انہیں کرے جو آئے تو ہی کورٹ جو سارو بھوٹے ہاں یہ سب کچھ کرے جھر سے دھرنا وری دھنے لیا چوتھو کورٹ کے ہاں سنو سے دو کورٹ ہمیں درخواست دیتا اس لئے حکومت کے لائیں کیا وہ طریقے کا انہیں گا وہاں وضع کرے وہاں ہی کھنی کرے باقی یہ کھل کھل چھے بار بار کنز بھری سارگی چھے دیتی یا کورٹ کے ہیو چھے دھر اس لئے حکومت کے لائیں نہیں کیا وہ کورٹ انہیں سلاح دیتی ہی ہی طریقہ ہیں انہیں طریقہیں پہ عمل کرے ہیں مدلائے وچے باقی دکوڑو انہیں کو بیوہ تو کوارن بیانیو آئے کونا اس لئے حکومت کے لائیں ٹھیکہ گینیا بھی چینج کرن دو ہے خان صاحب خان صاحب تو پولٹیشن آئے chien ہنڈی گارج دفاع کرے تو یوٹرن وچن جو کوئے مردی گرکی مندی ہے جا ہاں جا ہاں ہاں مردن وچن لیکن بہرحال سپورٹ کن تھا جب ہی جب ہی جب ہی جمہوریت کی گارل کرنے آئے ہوں کمر صاحب تو پہ اس لئے اکسیریت کے چھا ٹھیک لگے تو لیکن ہن مسلو یہ ہے تو اکسیریت مپن جا کو پیمانہ کون ہن دنیا میں انلا بہت طریقہ ہوں جد تھا اس جے تھا بھئی ہن مانو جی مقبولیت یا ہن شے جی مانو جی ان ادارے جی ہکڑوں طریقہ ہوں اندازوں تھی ہوں اندازوں تھی ہوں اندازوں فلانو جکو اینکر آئے فلانو پولیٹیشن آئے فلانو ڈرامو آئے فلانی ہی آہی شے مقبول آئے یا نہ ہے یو جکو سبنی ودیک ٹھوس طریقہ اندازوں تھی ہوں اندازوں تھی ہوں اندازوں تھی ہوں ان ملک میں بائی شے ہوں خالص نتیو تھے اسامت سروے جی کہیں وہ کوئی ماندارہ نا تھا تھا یہاں وہ جو سیمپل سائز صحیح ہو جے تو بڑی یہ بٹے ہزار مانن کا پوچھی اچھیو جن تھا پنچوی کروڑا آبادی میں بٹے ہزار مانن جو سیمپل سائز کڑن دا تو وہ کیے صحیح ہوں تو صحیح تھی نہ تو سکے آئے اندازوں میں وہ جکے سروے کرن لائے نکرن تھا انہیں گھر جو ویج ہو جکو مانو ملے تو انساں گا الائے وٹھن تھا خان صاحب لیکن پرسیپشنز کریئٹ تھے انتہا تاثر کریئٹ تھے تو سو تاثر ہیار خان صاحب جو تمام ونوہا اور ان تاثر جو جن آئے جنکہ مریم نوائز صاحبہ چاہوں تھی تو ہی فساد آئے رد الفساد شروع کرن رکھا پہ رد الفساد جکوہ ہے وہ پاک فوج شروع کئی ہو جنرل باجوہ صاحب جی اگوانی میں شروع تھی ہو جکو آپریشن دہشت گردن خلاف ہو پہنی ضرب عزب ہو جنرل راہیل شریف صاحب جی زمانے شروع تھی ہو جو آپریشن رد الفساد ہو جنرل باجوہ صاحب شروع کئی ہو مریم نوائز صاحبہ چاہوں تھی تو ہی عمران خان جی خلاف رد الفساد شروع تھی ٹھیکا کالای نساکر عبدالحکیم گھومن ٹھکڑاٹو ماں جی گھومن صاحب چاہتوں چاہیے صحیح مجھے علی قانی صاحب کی سلام علی قانی صاحب کا مجھے یہ عرضات سپریم کورٹ جنرل شابہ صریح صاحب کی گرائی سلام علی قانی صاحب چاہے جو آپریشن رد الفساد شروع تھی جیو مانگو اٹو مانگو مرچ مانگا پٹو مانگو خدا جی بوہا شہیک آر جی دبل مانگی تھی جی عوام کے خیر رد الفساد آیا مجھے علی قانی صاحب کو آجو سوال تھی زفر نکوی ایدر آباد ماں جی نکوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے سلام علیکم بیٹا یہاں سے محطر ملک خادی بھائی والیکم السلام سر بہت تماشے دیکھیں یہ کی نظر آیا کہ یہ جو تین پارٹنیاں پڑے پڑے سرغنہ تھے ماشاءاللہ اوور نائٹ پروموشن ہو گیا ایک کا بیٹا فارن میریسٹر بن گیا ایک کا بیٹا چیف منسٹر بن گیا بڑے صوبے کا ایک کا بیٹا وزیر مواصلات بن گیا اور جس غریب کا بیٹا تھا یہ بیچارہ دو سر روپے اس کے یوٹیلیٹی پہ گھی کے بڑھ گئے یہ بیچارہ غریب اسی آسرے میں سر یہ آمد و نا سب بیدار ہو چکی ہے مجھے پتا ہے تاریخ انشان جو ہے اس میں اچھے لوگ ہمیں ایسے ایسے بیچارے رولتے رہے ہیں ہزاروں سال یسو کو فانچی پہ چڑھا دیا کچھ نہیں ہوا آئم آئی تائرین جیلوں میں تلے گئے کچھ نہیں ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کو لے کے آئے جس طرح انقلابات کا حشر ہوتا ہے یہ ظلم کو سر میں سمجھتا ہوں خدا دوا ہے میرا دل یہ کہتا ہے میرا کوئی رلیشن نہیں ہے عمران خان سے یا کسی خان سے یا سید سے یا شیخ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں انسانیت کے اوپر ہم کیوں نہیں چلتے ہم نے وہ قوالیٹی کیوں نہیں ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں ہم بڑے آدمی کے آگے جھکنے میں فقر محسوس کرتے ہیں چند چند سالوں کی زندگی میں خاضی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہمارے ملک کی وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہو یا جوڈیشری ہو یہ اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے سر انقلاب جب آتا ہے نا تو غریب ہی لاتا ہے انقلاب اور انقلاب کے ٹرننگ پہ ہم کھڑے ہیں جو نظر آرہا ہے جس طرح راتوں رات یہ ڈیک ہو رہی ہیں کہانیاں پہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرے اپنے بچوں کو لاؤ وہ اپنے بھائی نظر نہیں آرہے اس کے لندن میں بیٹے وے اسے اپنا بیٹا نظر نہیں آرہا میری کوئی جائداز نہیں ہے سر تب ترہ کیجئے پلیز تینکیو سر ٹھیک ہے جی پیری گھومڑ صاحب فون کو ٹھکراتو جی ہے ٹھکراتو گھومڑ صاحب تاچہ ہوتا تھا کڑی سستائی کے ہوں کڑی عوام کے ریلیف دینوں سی بیسیکلی اساوٹ کو مساستدان مثال عمران خان صاحب آئے ہو گھومڑ صاحب کو یاد دیا رہا ہے تا تاہا یہ چھ اٹھ مہینہ پرانی اخبار ہوں یا ٹی وی تے یا کتے کلپس کڑی رس ہو یہی دہا ہوں دیو تو میں اتری مہنگائی تھی ہو ڈالر مہنگو نچھنڈین دا سی عمران خان چھو تا سی پھلی مہنگی نچھنڈین دا سی آئیم فتنوین دا سی خان صاحب سب کچھ گئو تا خان صاحب یہ عظم کرے آیا تو عوام کے ریلیف دے ہو آئی ہو اج بچانتا ہونے نینو وہ مانھن کی سبجو نہیں تو چھے کاتھ ہے شہباز شریف بے یہ عظم کرے کھنی ہی چھے یعنہ جماعتوں بے ایک عظم کھنی آئیوں ہیں اسا عوام کے ریلیف نینو پی آئی نیندہ سی ہاں گھنر صاحب تاہاں کے موقع سمجھے نا تو اچھے دو ہونن جا تو کونے نا اسا عوام سیاستدان حکمران جکو بچے تو وہ عوام جی خدمت لائے چھے تو یا بین او دھن تے بھی جکو ویہن تھا وہ سب عوام جی خدمت لائے ویہن تھا ہندے پانچتر چوہتر سالن جی تاریخ میں پاکستان میں جکو حکمران آئے ہوا اسا عوام جی خدمت تکیہ نا پاکستان ایو دھا اسا جو دھو ہوا جو اسا ملک ہیتے ویہنی پوتو ہوا جو اسا انہا پیٹرول خرید کرنے لائے جکو آپ ڈالر جی مسلو تھے پہ سا اب چھا چھا وہاں ظاہریں مہنگائی تھی پیٹرول مہنگو تھی سب شئیوں مہنگو تھی ویہنن آئی یہا گال مکھے تکا غلط فہمی یا خوش فہمی ہوئی نہیں اگر گھمران صاحب مجھے سندو ہو جے تو جنہیں عمران خان جی حکومت جا آخری پسا ہوا تنہیں مہنگو تھی مکھے غلط فہمی آہے کون دے شہباز شریف اچھی جو کو سستائی کرے چھلی نا ممکہ نا نقفی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں لوگوں کی جو عام آدمی ہے بڑے لوگوں کی مطلب اس کی کیوں عام زبان میں چمچا گیری کرتے ہیں اور کیوں نہیں جو اچھے لوگ ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں یہ ساری بات جو انہوں نے کہی نقفی صاحب ہمارے جیسے ملکوں میں صرف پاکستان میں نے کئی دنیا میں اور بھی ممالک ہیں اور ہم بھی ہمارے پاس ہم اس اردو کے مصرے کا بہت اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سچ اچھا ہے سچ کی خاطر کوئی اور مرے تو اور اچھا ہے سچ بہت اچھا ہے لیکن میں ذرا مصروف ہوں میری تو کل اپوائنمنٹ ہے میرے کو تو نوکری بجانا ہے میرا تو کاروبار ہے میرا تو یہ ہے میرا تو وہ ہے لہٰذا نقی صاحب یہ کام آپ ہی کر لیں اگر کہہ رہے ہیں چھٹی اسے نہ ملی جسے تا سبق یاد کہ جو کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے ہم اس کو صرف بہت بہت کر لیں گے تو گھر بٹے انہیں اچھا کر رہا ہے بھائی کوئی اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹا دیں نہیں تو جن ملک آپ جن انقلابوں کی بات کر رہے ہیں دوسری نقی صاحب میں آپ سے باریکی میں آپ سے اختلاف کروں گا دنیا میں کہیں بھی غریب آدمی انقلاب نہیں لائے غریب آدمی لا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ حقیقتاً دال روٹی میں فسا ہوتا ہے یہ لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس لاتی ہے ابھی میں ایران کا یا میں سوویٹ یونین یہ تو تھوڑا بہت انقلابی ٹائپ چیز ہوئی تھی عرب سپلنگ میں جو التحریف چوک پر جو ایجپٹ میں دو ڈھائی لاکھ آدمی بٹھے تھے تو ان کو یہ پریشانی تھوڑی تھی کہ ان کے گھر میں بچے بکھے مر رہے ہیں اس سب لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس تین وقت کی دال لوٹی کھانے آلے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کلاس جب تک نہیں نکلے گا یہ نہ اپر کلاس نکلے گا کسی انقلاب انقلاب کے لیے ویسے ہی نہیں نکل دی اور اکثریت کبھی بھی انقلاب میں حصے داری نہیں کرتی ہے وہ پھر دل میں خوش ضرور ہوتی ہے وہ اپنا حصہ نہیں ڈالتی یہ ڈالنا ہی جو میڈل کلاس ہے اس کو ڈالنا ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں بہت بات کر سکتے ہیں اور ہم اس پر شامل ہیں ہم بھی اسی کلاس کرتے ہیں عبدالگفار انساری کراچیما جی انساری صاحب چاچویں جائیں دا کل راپ تھی جب پانجی یہ گالی حالت دی پیو پانجی تا اگر اکڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بھی تھی ہے ڈاکٹر شیریم مزاری جے کہے ہوا لیٹر لکھی ہوا ریوین جے ریپریزنٹیٹیوز کے تا ہنن تا الزام آیا ہے جے وات اسٹیبلشمنٹ جے پشپنای میں گورمنٹ جے کہا وہ انسانی حقوقن جے پرمالی کئیا ظلم کی ہوا آئیں ریاست جے ان عمل جے خلاف اکڑی تحقیقات کئی بنے گیر جانب دارے جیسا ہی تھوڑی خطرناک گالیوں کرے تھی شیریم مزاری صاحبہ چاکانے دا پانجی اندرونی معاملات تھے بیرونی کے فورم کے خط لکھن جی آہ سو شیریم مزاری صاحبہ ظاہر ہے ہننجی نیانی جے خلاف پر کیس داخل تھی ہوا پر ہننجا ٹویٹس پر پانے کے خبر انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک راز کون ہے شیریم مزاری صاحبہ کے پانے کے بیرسٹ کے ہوئے وہ عدالت ماہ ریلیف ملی ہوئے ہنن کے ہنن یون جے ابزورورز کے ہی آن سمجھات ہوتا ہے ہی مدرب ناغوار نا شدید ناغوار گزرندی ہوندی متعلقہ جے کے لگا پیال ادارہ ہیں اچھا ہیومن رائٹس منسٹر پی ٹی آئی جی ایکلی تمام ون آف دس ٹالورڈس ان پاس ظاہر ہے مکھے متھے میں گال نتی ہوئے تھے شیریم مزاری جے کوئے ایڑو خط بطلب بکلو تچی ہے حساس ماملو عمران خان جی برزی کا سواہ کھے ہوندو آئیکے کے یعنی عمران خان کے اگر خبر ہوئی شیریم مزاری ایڑو خط لکھے پئی بطلب یہ آتا ہے ہی اکڑی بطلب یہ گال اسہان کے یہ سمجھائے ہوئے نہیں تھو اسہان گھرن میں بھی یہ سمجھائے ہوئے دو بابا ہی گھر جے جھڑے جی گال باہر نکھے ہو گھر میں ظلم پہو تھے اسہان دی سندھائی ہوئے پانجے چو طرف سماج میں کئی پانجے سندھائی ہو تو ہوں زال کے مرس مارے 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 کٹے ان کے ناس کرے چھلے تو زال جو موو چاری جو سجل ہو جے تو پر اگر کے لئے چی پوچھے دھک لگیو کیری پہیس گھر جی گال باہر ناہی کرلی یہ سمجھائے ہوئے دو ہے جنگے سمجھائے ہوئے دو ہے جنگے اگر مرس یا کوب کے باہر کے کٹے پہ ہو تو چب باہر نکھے گال کر بابا انہیں لائے ہی جکو چائیلڈ ابیوز تھی گھرن میں تو باہرن سے زیادتی ہوں تھی گھرن جنسی بے تو ہوں رن کے اکھلو ویہرے ہوئے دو ہے باہر نکھے گال کہنی تو گھر تھی تو ملکی ستہ تھی باہر نکھے سو دس اس ویری سنسٹیف ایشو آئین مجھے نظر میں ایک وڈی خبر آئے آگا شیری مزاری صاحب پکت ہوں لکھیو ہے ختم میں یہ وڈی گالہ آئین ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ذکر کر رہا ہے تمام وڈی گالہ تحقیقات کرنے لائے مطلب یہ تا ہے صحیح دی سو نہیں فوراں یا یون کے جنہیں تہاں خلاف ایتری لابنگ یا ملک کرے رہا ہو جن انمل تہاں فوراں ایک لے فورم زہر یون دنیا جو فورم آئے انہیں کھے تہاں یہ لفظہ نے مداخلت چی گال کئے پہنے ہو اچھی تحقیقات کرن مانا مداخلت کرن انٹرنل ماملہ کرے نا تھا کرن کون دے بہنن کے محمد عاقب اوڈے جو جی اوڈے جو صاحب شاہ چون چاہینا سلام 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 مجھے نیٹڑا سوالہ ہے سلام کادی صاحب خانت انقلاب جو گھوڑوں ملک میں گھومے جو جی 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 سلام 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 سلام